نمازکار میں ہوں صبح اوستی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا چاہتا ہے آپ کا فیورٹ نیو شو آج میں لوگ سبا میں کانگریس کے نیتا ماننیے شریع ادھیر رنجن چودری جی سے ایک سوال اس کاریرکرم کی شروعات میں ہی پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا راشپتی درابدی مرمو کی جگہ پرتبہ دیوی پارٹی لاج راشپتی ہوتی تب بھی کیا وہ ان کے لیے اسی شبد کا استعمال کرتے جس وجہ سے وہ ویوادوں میں گرے ہیں انہوں نے کہا تھا راشپتی کو راشت پتنی یہ ادھیر رنجن چودری کی بھاشا تھی ای بی پی نیوز کے انٹرویو میں یہ ویوادت بیان ان کا قید ہوا کیا وہ ایسی گندی بھاشا تب بھی بولتے کہ کیا وہ پورے دیش کی راشت پتنی نہیں ہے یہ ادھیر رنجن چودری سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کی کیا درابدی مرمو کیوں کی آدھیواسی سمات سے آتی ہیں کیوں کی بی جے پی کی نیتہ رہی ہیں اسی لئے وہ اس کے ان کے خلاف اس طرح کے اب شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں پرتبہ دیوی پارٹل کے لیے جب وہ پانچ سال تک راشت پتی رہی تب تو ادھیر رنجن چودری نے ان کو کبھی بھی راشت پتنی نہیں کہا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکی چارٹ نہیں ہے کہ کانگریس کے نیتہ ادھیر رنجن چودری نے راشت پتی درابدی مرمو کا اپمان کیا ہے کھور اپمان کیا ہے انہوں نے راشت پتی کو راشت پتنی کہہ کر صرف راشت پتی نہیں سینا کے سپریم کمانڈر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی ایک ایک مہیلہ کا اپمان کیا ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ادھیر رنجن بباد پر سونیا گاندی اور اسپرتی رانی کے جھگڑے کا پورا قصہ کیا ہے جو صرف اے بی پی نیوز کے کیمری میں کہہ دے میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کی کانگریس کیوں ادھیر رنجن پر کوئی کاروائی اب تک نہیں کر رہی ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کی کرپشن کے کیس میں کیسے ممتہ کے منتری کی عیش ہو رہی ہے لیکن شروع کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر سے اے بی پی نیوز پر ہی کانگریس نیتہ ادھیر رنجن چودری نے راشپتی مہا مہیم درابدی مرمو کو راشت پتنی کہہ کر سمبودید کیا یہ سب کچھ کل ہمارے ایک انٹرویو میں میرے سیوگی انکیت گپتہ جب ان سے بات کر رہے تھے سنسد دوان پریسر میں تب ادھیر رنجن چودری نے بولا تھا اور ہم کو یہ صاف طور پر لگا یہ جان بوچ کر بولا گیا میں آپ کو بتاؤں انکیت گپتہ نے جب ادھیر رنجن چودری کو ٹوکا کہ آپ ایک راشپتی کے لیے راشپتنی شب کا استعمال کیوں کر سکتے ہیں یہ بہر اسنسدی ہے کرپیا صحیح بھاشا کا استعمال کریں آپ ایسا نہیں بول سکتے لیکن راش لیکن ادھیر رنجن چودری راشپتی کی مریادہ کو ہسی میں اڑا رہے تھے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ راشپتنی بولنے کے پہلے اسی انٹرویو کے اپنے پہلے کے دو وقت میں دو لائنوں میں وہ دو بار راشپتی بولے تھے تب راشپتنی نہیں بولے تھے اور وہ ایسا لگا کہ جان پوچھ کر راشپتنی بول رہا ہے کیا وہ بھول گئے تھے کہ ان کی پارٹی کے ادھیرکش سویم ایک مہیلہ ہے کیا وہ یہ بھول گئے تھے کہ دیش کی پہلی مہیلہ پردان منتری اندرہ گاندی کے طور پر کانگریس پارٹی نہیں دی تھی کیا وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ ہمارے دیش کی پہلی مہیلہ راشپتی کانگریس نے پرتبہ دیوی پارٹیل کو ہی بنوایا تھا خود ادھیر رنجن کی پارٹی نے جو یہ بولتی رہی کہ وہ مہیلہوں کا بہت سممان کرتی ہے مہیلہوں کو بہت موقع دیتی ہے تو پھر ادھیر رنجن چودری سے ہم یہ کیوں نہ پوچھیں کہ آخرکار اس اپمان کرنے کی وجہ ہے کہیں جان بوچ کے تو نہیں تھی اسی لیے ہمارا سوال اسی مدد سے آج جڑا ہے جو ہم نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر آپ سے پوچھا ہے راشپتی کو اپمانت کرنے والے ادھیر رنجن کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تین وکلپ آپ کے سامنے ہیں آپشن ہے کہ اب وہ سنسد میں آ کر معافی مانگے آپشن بھی ہے کہ جنتہ کے بیچ میں جائیں اور تمام مہیلہوں سے معافی مانگے اور آپشن سی ہے کھیت جتا دیا ہے انہوں نے تو کیا معاملے کو ختم مان لیا جائے کیونکہ بار بار آج دن بر وہ کھیت کی بات کرتے رہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل ایڈر ایٹ ای بی پی نیوز پر جا کر اپنے جواب ضرور بھیجئے کارکرم کے آخر میں نتیجے آپ کو دکھائیں گے سوال آپ کے سامنے پھر دورا دوں راشپتی کو اپمانت کرنے والے ادھیر رنجن کے ساتھ اب کیا سلوک ہونا چاہیے ماننیے سانسد مانیے کانگریس کے نیتا ادھیر رنجن چودری کو لگا کہ انہوں نے راشپتی کو راشپتی کہہ دیا اور بات آئی گئی ہو گئی لیکن ادھیر کی زبان سے نکلا راشپتی کا اپمان سیدھے دیش میں نشتر کی طرح ہم سب کے سینے میں چوبا ہے سرکار کو بھی چک بیا ہے آج لوگصبہ میں کپڑا منتری اسپرتی رانی اور راجصبہ میں ویت منتری نرملا سیتا رمن نے ادھیر دا کے خلاف مورچہ سمالا اور پھر صدن سے سڑک تک بی جے پی کے لوگ ہنگنامہ کرتے رہے ادھیر رنجن چودری کو گھیڑتے رہے کانگریس پارٹی اور سوڑیا گاندی پر سوال اٹھاتے رہے ان سب کے بیچ سوال ہے کہ ادھیر پر اب کب ہوگی کاروائی میرے سیوگی انکیت گپتہ کی سمجھدار بھری بہت ایکسکلوسیو ریپورٹ ضرور دیکھئے کیونکہ اگر انکیت گپتہ اسی وقت نہیں ٹوکتے ادھیر رنجن چودری کو کہ آپ راش پتنی کیوں بول رہے ہیں تو شاید آج یہ معاملہ اتنا طول نہیں لیتا جو دن بھر سنسب میں گونستا رہا اور پورے دیش کی سرکھی بنا رہا دیکھئے انکیت کی یہ ریپورٹ موسیقی میری چوک ہوئی ہے سب ایک بات پر لفظ ادھیر رنجن چودری کو ایسے شبد پریوک کے لیے بلکل ماف نہیں کرنا چاہیے کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجا ہونی چاہیے سنسط کے اندر اور سنسط کے باہر ہنگامہ راشپتی کے اپمان پر سیاسی خماسان اے بی پی نیوز کے کیمرے پر ادھیر رنجن کے بیان پر آمنے سامنے بی جے پی کانگریس چوک ہوئی یا جان بوچ کر ادھیر رنجن نے کیا راشپتی کا اپمان راشپتی کے اپمان والے جس بیان کو لے کر بی جے پی آگ ببولہ ہے جس بیان پر سیاست کی تنہ تنی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کانگریس اور بی جے پی ایک دوسرے پر حملہ ور ہو گئے ہیں وہ بیان ادھیر رنجن چودری نے اے بی پی نیوز کو دیا تھا بدھوار کی دوپہر ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس جب کانگریس کے نیتا بی جے چوک پر پردرشن کر رہے تھے تب اے بی پی نیوز سمباداتا انکیت گوپتہ ادھیر رنجن چودری سے بات کرنے پہنچے پہلے آپ کو سناتے ہیں ادھیر رنجن چودری سے ہوئی یہ پوری بات چیت اس بیان کو ایک بار پھر سنیے بیان میں ادھیر رنجن چودری نے پہلے دو بار راشپتی بولا پہلی بار پھر دوسری بار جب انہوں نے راشپتی بولا تو ایسا لگا کہ وہ خود کو کریکٹ کر رہے ہیں جیسے راشپتی شبد گلتی سے نکل گیا ہو راشپتی کو راشپتنی کہہ کر وہ تنس کرنے کی کوشش کرتے دکھے وہ بھی دو دو بار بی جے پی کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ راشپتی کے لیے گلت شبد کا استعمال ادھیر رنجن نے جانبوچ کر کیا ہے پہلے راشپتی کہنے کے بعد بہت سوچی سمجھی نیتی کے تحت انہوں نے دو بار ریپیٹ کیا ایک بار نہیں دو بار ریپیٹ کیا اور آج تو انہوں نے اس وشای کو ایسا بنا دیا جیسے کوئی بھوال مچ اندوستان کی راشپتنی جی سب کے لیے ہے ادھیر رنجن بول تو گئے لیکن جب اس مامنے پر پوال بڑھا تو انہوں نے صفائی دی میں نے کہا کہا کہ راشپتی جی کی گھر ہم جانا چاہتے ہیں راشپتی سے ملنا چاہتے ہیں اچانک ایک بار راشپتری نکل چکے کیونکہ پیچھلے کئی دنوں سے یہ راشپتری راشپتری کے مدے پہ ادھر کئی جگہ پہ ادھیر رنجن چودھری کہہ رہے ہیں کہ ان سے گلتی سے یہ شب نکل گیا انہوں نے اسی وقت اس کے لیے معافی مانگی تھی لیکن اصلیت کیا تھی وہ بھی دیکھئے ہندوستان کی راشپتری جی سب کے لیے ہے راشپتری جی نہیں راشپتری جی جیسے ہی ادھیر رنجن نے راشپتی کو راشپتری کہہ کر سمبودھت لیا تورن اے بی پی نیوز سمباداتا انکیت گپتا نے انہیں ٹوکا ٹوکنے کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شب ان کے موہ سے گلتی سے نکل گیا بلکہ وہ دوسری طرف دیکھنے لگے ہندوستان کی راشپتری جی سب کے لیے ہے راشپتری جی ہندوستان کی راشپتری جی سب کے لیے ہے ہمارے لیے کیوں نہیں ہمارا بات رکھنا کیلئے راشپتری شب کا استعمال کرنا بہتر رہے گا اے بی پی نیوز کی ایک کوشش رہتی ہے کہ کیمرے پر کسی کے لیے کوئی اپشبد نہ کہے جائیں سمبودھانی پت کی گریمہ کسی طرح کھنڈت نہ ہو سمبودھانی پت نے ایک کوشش کی کہ اگر ادھیر رنجن سے گلتی سے شب نکلا تو وہ بھول صدھار کر لیں ادھیر رنجن چودری نے راشپتری کے لیے جب گلت شب کا استعمال کیا تو میں نے ان کو روکا بھی تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ راشپتی کے لیے اس طرح کے شب کا استعمال نہ کریں لیکن اس دوران ادھیر رنجن چودری نے کوئی ریاکشن ہی نہیں دیا اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ شب گلتی سے ان کی زبان سے نکل گیا اب ادھیر رنجن چودری کہہ رہے ہیں کہ سمباداتا کا ٹوکنا وہ شور میں سن نہیں پائے ادھیر رنجن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خود راشپتی سے مل کر مافی مانگیں گے ادھیر رنجن چودری بار بار بیان بدل رہے ہیں اور دوسری طرح بی جے پی راشپتی اور آدھیواسی سماج کے سمباداتا کا مددہ لے کر میدان میں اتر چکی ہے بی جے پی کے نشانے پر ادھیر رنجن کے بہانے سیدھے کانگریس ہے راشپتی پت کا امیدوار بنتے ہی دروپتی مرمو کانگریس پارٹی کی گھنہ کا کینر بنی کانگریس کے پرش نیتاؤں نے دروپتی مرمو کو کٹ پتلی کہا کانگریس کے گھنٹ کار کرنے والے پرش نیتاؤں نے دروپتی کو امانگل کا پرسیت کہا اور کل کانگریس کے نیتاؤں سدن نے دیش کی راشپتی کو راشپتنی کہہ کا سمبودھت کر ان کا امان کیا کانگریس پارٹی آدھیواسی مہلا کا یہ سممان پچا نہیں پا رہی لوگ سبھا میں اسمرتی ایرانی تو راجس سبھا میں ویت منتری نرملا سیتا رمان نے کانگریس کے خلاف مورچہ کھولا ہنگامہ اتنا بڑھا کہ سنسد کے دونوں سدنوں کی کاربائی اس دھگت کرنی پڑی زدن کے باہر بھی کانگریس سے مافی کی مانگ کو لے کر بی جے پی سانسدوں نے دھرنا دیا ڈلی سے سمباداتا رویکان اور نیرچ پانڈے کے ساتھ انکیت گپتا کی ریپورٹ اس بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر بھی اسی سے چھوٹی ہوئی ہے ادھیر رنجن چودری کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں مدی پدیش میں ادھیر رنجن کے کلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے مقدمہ درج ہو گیا ہے مدی پدیش کے ڈینوری زلے میں ایک بی جے پی نیتا نے یہ ماملہ درد کرا دیا ہے میں سے بتائیں آپ کو ادھیر رنجن کی مشکلیں راشتیہ مہلہ آئیوگ نسی ڈیبنو نے بھی بڑھا دی ہیں تین اگس کو مہلہ آئیوگ نے ادھیر رنجن کو حاضر ہونے کا فرمان جاری کر دیا ہے مہلہ آئیوگ کے سامنے اب پیشی ہو سکتی ہے سانسد ادھیر رنجن چودری کی تین اگس کی تاریخ مقرر کی گئی ہے ادھیر رنجن چودری کو مہلہ آئیوگ کے سامنے جانا پڑے گا ادھیر رنجن چودری لوگ سبہ میں ایک کانگریس کی نیتہ ہیں وہ پانچ بار سے سانسد لگاتار بنتے آئے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو راشپتی دیش کا پثم ناغرک ہوتا ہے راشپتی سویم میں سانسد کا ایک حصہ ہوتے ہیں ایک حصہ راجو سبہ ہے تو دوترا حصہ لوگ سبہ ہے اور تیس طرح خود راشپتی ہوتے ہیں ان تینوں کو ملاکہ کمپلیٹ پارلیمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ سسٹم بنتا ہے لیکن ادھیر کو اتنی سمجھ نہیں آئی دراصل ادھیر رنجن پر کئی گمبیر آروپ کا بوجھ پہلے سے دوہزار انیس میں انہوں نے جو چناوی حلف نامہ دیا تھا لوگ سبہ چناو کے پہلے اس کے مطابق مہاشہ ماننی ادھیر رنجن چودری پر مرڈر کی آروپ ہے دفعہ تین سو دو سرکاری کرمچاری کے کام میں بادہ ڈالنے کا آروپ ہے دفعہ تین سو بتیس ادھیر رنجن چودری پر ادھیر رنجن چودری پر جان لیوہ ہتھیاروں سے چوٹ پہنچانے کا آروپ ہے دفعہ تین سو چوبیس اور ادھیر رنجن چودری صاحب پر ثبوت مٹانے کا آروپ ہے دفعہ دو سو ایک کل سات معاملے ادھیر رنجن چودری کے خلاف ہیں اور یہ جناب پانچ بار کی لوگ سبہ سانسد ہیں ادھیر رنجن چودری کو اپنے پت کی مریادہ کا رتی بھر بھی خیال ہوتا تو وہ دماغ کی گندگی زبان پر بلکل نہیں لاتے ویسے کچھ بھی بول دینا ادھیر رنجن کی شاید عادت ہو گئی ہے بی جے پی کا ویروت کرتے کرتے وہ دیش کا ویروت کرنے لگتے ہیں ایک بار کشمیر جیسے اہم مددے پر کہہ دیا تھا کہ کشمیر بھوگولک روپ سے بھلے بھارت کے ساتھ ہے لیکن بھاوناتماک روپ میں وہ بھارت کے ساتھ نہیں ہیں ادھیر رنجن چودری دیش کا چھوڑی ہے اپنی پارٹی کانگریس کا کانگریس کے نیتاؤں کا بھی اتیاز شاید نہیں پڑے تھے جس کشمیر سے نیرو کا سیدھا ناتا تھا اس کا بھارت سے بھاوناتماک ناتا کیسے نہیں ہوا جس کشمیر کے لوگوں نے آزادی کے وقت ہندوستان کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا ان کا ہندوستان سے ناتا کیسے نہیں ہوا لیکن ادھیر تو واقعی میں ادھیر ہے ویسے ہی اس سال 21 مئی کو پور پردھانمتری راجیف گاندی کو شردھانجلی دی تو کانگریس کو فسا دیا آپ ان کا یہ ٹویٹ دیکھئے اس میں لکھا ہے راجیف گاندی نے یہ بیان تب دیا تھا جب وہ دیش کے پردھانمتری بنیتے 1984 میں اندرہ گاندی کی حتیہ کے بعد سکھ دنگے ہوئے تھے اس میں سرکار کا بچاو کرتے ہوئے راجیف گاندی نے کہا تھا کہ جب کوئی بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے یعنی وہ دنگوں کو جسٹیفائی کر رہے تھے جس سکھ دنگے پر آج تک کانگریس سے جواب دیتے نہیں بنتا اس پر ادھیرنجن کا یہ بیان یہ ٹویٹ ان کے ہزاروں بے گناہوں کو موت پہ اتارنے کی جو ٹویٹ ہیں وہ ان کے از سمیدن شیلتہ کو دکھاتا ہے ادھیرنجن چودری کی یاداشت بہت کمزور لگتی ہے نہیں تو یاد ہوتا کہ پور پردھانمتری منموہن سنگھ کو سکھ دنگوں پر دیش سے سکھوں سے معافی مانگنی پڑی تھی ایک بار محلاؤں کے مددے پر وہ بول رہے تھے میکن انڈیا کی جگہ ادھیرنجن چودری کہتے ہیں رے پین انڈیا اور حد تو تب ہو گئی تھی کہ لوگ سبا میں پور پردھانمتری اندرا گاندی اور پردھانمتری نریدر بودی میں تلنا کرنے لگے ادھیرنجن چودری نے کہا تھا کہ کہاں گنگا ماں اور کہاں گنڈی نالی آپ سنیے ادھیرنجن کی زبان کب کب سنسدی مریادہ کو گراتی گئی ہے اور یہ شخص یہ سانسد پانچ بار کے کانگریس پارٹی کے لوگ سبا کے نیتا بھی ہے پچاس پیز جھلکی ہویا مہیلا کو سر جب ہم دیکھتے ان کا موت ہو گئے ہیں تو ہم سر سب کو سنمیندہ محسوس کرنا پڑتا لیکن ہمیں یہ دکھ لگتا ہے کہ ہندوستان کے پدھانمتری انہوں نے ہر باکتے مطار ہوتے ہیں انہوں نے ایک بیان نہیں آتے سر ہندوستان کی میکن انڈیا کی جگہ دھیرے دھیرے ریپن انڈیا کے اور پر رہے ہیں ہم انڈرا 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 ایز انڈیا اور اب تو ایسا لگنے لگا ہے کہ شاید ادھیر رنجن چودری کے پاس بہانے بھی نہیں بچے ہیں وہ ایک ہی بہانہ بار بار دوراتے ہیں اور وہ یہ کہ ہنگامہ جب بچتا ہے تو اپنی خراب ہندی کا حوالہ دے کر ادھیر رنجن بچ کر نکلنا چاہتے ہیں ہمیشہ انہوں نے ایسا کیا ہے وہ تب بھی نکلنا چاہتے تھے جب پی اے موڈی کا اپمان کیا تھا اسی مددے پر آج ہم نے اپنے سی ووٹر کے تورت پول میں یہی سوال پوچھا اس سروے میں ہم نے پوچھا کہ راشپتی دورابدی مرمو پر ادھیر رنجن کا بیان کیا دیش میں راجنیتک ومرش کے گرتے استر کو دکھلاتا ہے آپ دیکھئے اس پر انڈیا کو جو لوگ ووٹر دیتے ہیں باسٹھ ٹھو فیزدی لوگوں نے مانا کیا ہاں راجنیتی میں بیان دینے کا استر گرا ہے ارتیز فیزدی لوگ ایسا نہیں مانتے ہیں وہیں وپخشید اللہ کو جو لوگ ووٹر دیتے ہیں وہ بھی تریپن فیزدی لوگ مانتے ہیں کہ ستر گرا ہے جبکہ سیتالیز فیزدی لوگوں نے ایسا نہیں مانا ہے جتنے لوگوں سے پوچھا گیا ان میں ستاون فیضی لوگوں نے مانا کہ راجنیتی میں بیانبازی کا اصطر گرا ہے جبکہ 43 فیضی لوگ انہیں ایسا نہیں مانا پہلے سنسد میں بحث ہوتی تھی اب ہنگامہ ہوتا ہے پہلے شالینتہ ہوتی تھی اب اسبتہ ہوتی ہے آج ہی لوگصبہ کی کاروائی استھگیت ہونے کے بعد اسی مدھے پر جو راشت پتنی والا ویباد ہے جب لوگصبہ کی کاروائی استھگیت ہوئی ادھیکاریک طور پر کیمرے بند کر دی گئے ہے اس بیچ اس کے بعد سونیا گاندھی اور اسمرتی رانی میں جم کر تو تو میں میں کی نوبت ہے دونوں بڑے نیتہ قریب دو سے تین منٹ تک بحث کرتے رہے دیکھئے یہ خاص ہے ہندوستان کی راشتہ پتنی جی سب کے لیے ہے ہندوستان کی راشتہ پتنی جی سب کے لیے ہے بیان ادھیر رنجن کا اور لپیٹے میں آگئی کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی پہلے یہ تصویر دیکھئے یہ تصویر سنسد میں ہنگامے کے بعد لوگصبہ سے باہر آتے وقت کی ہے سونیا گاندھی کے چہرے کی بھاو بھنگیما بتا رہی ہے کہ وہ کتنے گصے میں ہیں یہ تلکی ان کے شبدوں میں بھی نظر آئی جب میڈیا نے ان سے ادھیر رنجن کے معافی مانگنے پر سوال پوچھا سونیا گاندھی کے اس تمتمہٹ کی وجہ ادھیر رنجن چودھری کا بیان نہیں ہے بلکہ ان کے گصے کی وجہ بنی کیندری منتری سمرتی ایرانی شروعات صبح ہی ہو گئی جب لوگصبہ کی کاروائی ہی شروع ہوتے ہی اس مرتی ایرانی نے ادھیر رنجن کے بیان پر سیدھے سیدھے سونیا گاندھی سے معافی کی مانگ کر دی صدن استھگت ہوا تو سونیا گاندھی بی جے پی کی سانسد رما دیوی کے پاس پہنچی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ایسا راجنیتی میں بہت کم بار ہوتا ہے سونیا اور اس مرتی ایرانی میں زبردست چھڑپ ہو گئی سونیا رما دیوی کے پاس پہنچی اور ان سے کہا آپ لوگ میرا نام کیوں لے رہی ہیں آپ ہمارا نام نہیں لے سکتے اس بیچ باتچیت میں اس مرتی ایرانی کی انٹری ہو گئی اس مرتی نے سونیا کو کہا آپ کا نام میں نے لیا ہے میرا کہنا ہے کہ آپ کو ماں کی مانگنی چاہیے اس مرتی کو دیکھ کر سونیا گاندھی کا گصہ پھوٹ پڑا سونیا بولی بات بڑھتی دیکھ سونیا کے آس پاس موجود دوسرے نیتاؤں نے بیچ بچاو کیا اور سونیا کو وہاں سے لے کر چلے گئے بی جے پی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ سونیا کا بیوار ٹھیک نہیں تھا محلہ ہمارے سانسد کے پاس آ کر کے آج جب شریمتی سونیا گاندھی نے بات کی اس سمیں کوئی اور بھی سانسد بغل میں آ کر کے کیا ہے کیا ہو گیا کیا بات ہو رہی ہے ایسے پوچھنے میں you don't talk to me ایسے کر کے دوسرے سانسد کو almost threatening آواز سے بات کی ہے دوسری طرف اس گھٹنا کو لے کر کانگریس کی کہانی الگ ہے ایک نیدر نیتا ہونے کے قارن سونیا گاندھی جی سویم ان محلاؤں سانسدوں کے پاس گئے اور بات چیت بہت شالین طریقے سے وہ کرنا چاہتی تھے لیکن ان کی شالین کا کے اتر میں بات پاس سانسدوں کے دوارہ بہت برا بھنونا ایک عیوہار کیا گیا ڈلی میں ادھیر رنجن چودری پر ہنگامہ ہے تو ادھیر رنجن کے راجب بنگال میں ممتہ بینر جی کے برخاست منتری پارت چٹر جی پر پارتو لگاتار اپنی بھرشچچار کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں 23 جلائی کو کتھت طور پر ایڈی کی جانچ میں ان کی موڈل میدر ارپیتہ کے گھر سے 21 کروڑ کا کیش ملا اس کے بعد اب 28 کروڑ کا کیش اور مل چکا ہے جبکہ اس وقت ارپیتہ مکھر جی کے تیسرے گھر پر بھی چھاپے ماری چل رہی ہے نہ صرف کیش مل رہا ہے بلکہ بڑی ماترہ میں سونے اور جویلرز کے گہنے بھی مل رہے ہیں ان کی ارپیتہ کے گھر سے پارتو کی مشکلیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ممتہ بینر جی نے سرکار سے لے کر پارٹی تک کے لیے ان کے دروازے اب بند کر دیئے ہیں پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے شک شک بھرتی گھوٹالے کا یہ کھیل کس مقام تک جا پہنچا ہے اسی پر دیکھئے میری سیوگی امرکہ اشتیواری اور منوگیا لویوال کی یہ خاص سپورٹ نوٹوں کی ہزاروں گھڑیاں گھڑیوں سے بھرا پورا کمرہ اور رقم 28 کروڑ روپے ایک ساتھ گلابی نوٹوں کی اتنی گھڑیاں دیکھ کر ممکن ہے کہ آپ کی آنکھیں چوندھیا گئی ہوں اور ایسا ہونا لازمی بھی ہے کیونکہ برشتہ چار کے پیسوں کا ایسا میوزیم بار بار کہاں دیکھنے کو ملتا ہے اور اب تک آپ کو پتا بھی چل گیا ہوگا کئی گھنٹوں تک چھانبین ہوئی اور اس کے بعد فلیٹ سے کالی کمائی کا ملنا شروع ہوا تو دیر شام تک ملتا ہی رہا چاپے ماری کے دوران ارپیتا کی گھر سے 27 کروڑ 90 لاکھ روپے ملے ہیں ان میں ادھکتر پیسہ باتھروم میں چھپا کے رکھا گیا تھا بہت سارا روپیا ایسا تھا جسے بندل بنا کر گھر میں الگ الگ کمروں میں چھپایا گیا تھا اور ان نوٹوں کو جب کھولا گیا تو پورا کا پورا کمرہ بھر گیا اتنا پیسہ ہاتھ سے گننا ممکن نہیں تھا اسی لئے ایڈی کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے نوٹ گننے والی پانچ مشینیں مانگوانی پڑی لیکن نوٹوں کی گنتی میں رات بھی کم پڑ گئی پیسہ لے جانے کے لئے رات میں ہی ٹرک بھی آ گیا تھا لیکن کاؤنٹنگ اٹھارہ گھنٹے تک چلی اور صبح جا کر پوری ہوئی اور آخر میں یہ تصویر سامنے آئی ضبط کی گئی رقم سے لکھا تھا ایڈی اور کالی کمائی کا یہ خزانہ جب فلیٹ سے باہر نکلا تو دیکھنے والوں کا بجوم امر پڑا بکسے میں ایسے بھر بھر کر پیسہ لے جاتے ہوئے لوگوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا ایسے ایک نہیں بلکہ آٹھ بکسوں میں کیش کو سرکشہ بلوں کی نگرانی میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا تک پہنچایا گیا لیکن کہانی ابھی یہی خط نہیں ہوتی کہانی کی دوسری تصویر ہے یہ چار کروڑ 31 لاکھ کا سونا جس میں آدھا آدھا کلو کے چھے موٹے موٹے کنگن ہیں گلے کے بھاری بھر کم کئی ہار ہیں دیوی دیوتاؤں کی موٹیاں ہیں سونے کا ایک پین ہے اور ایک ایک کلو کے تین سونے کے بسکٹ ہیں سونے کا کلوزن چھے کلو کے قریب ہے اور یہ بھی بنگال شکشک بھرتی گھوٹالے کی کالی کمائی کا ہی حصہ ہے سوتروں کے مطابق ارپیتہ مکھر جی کا دعویٰ ہے کہ ان کے گھر سے ملا سارا پیسہ پارتھو چیٹر جی کا ہے کبھی کبھی پارتھو چیٹر جی کے قریبی یا کبھی پارتھو چیٹر جی خود آتے تھے یہ سارا پیسہ لے کر ان کے گھر پر رکھنے کے لیے ارپیتہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس کمرے میں یہ سارا پیسہ رکھا جاتا تھا وہاں جانے کی اجازت ارپیتہ کو بھی نہیں تھی بیتے چھ دنوں میں ارپیتہ کی الگ الگ گھروں سے ایڈی کو قریب پچاس کروڑ روپے مل چکے ہیں 23 جولائی کی چھاپے ماری میں اکیس کروڑ نبی لاغ روپے ضبط ہوئے تھے کل ستائیس کروڑ نبی لاغ یعنی بھرشتہ چار کا کیش میٹر انچاس کروڑ اسی لاغ روپے پہنچ چکا ہے ویدیشی نوٹ اور سونے کی قیمت ملا کر ماملہ پچپن کروڑ کے پار ہے مجھے ستروں سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق ایک آئیے صدقاری سمیت چار مہلائیں ایڈی کے راڈار پر ہیں چھاپے ماری کے دوران کچھ ایسے کھلونے بھی ملے ہیں جن پر سیکس ٹوائز ہونے کا شک ہے چھاپے ماری میں ایک ڈائیمنڈ ڈرنگ بھی بنا مد ہوئی ہے جس پر پی لکھا ہوا ہے پارچ چاٹر جی کی ایک اور پہچان میں ہے مونالیزا نام ہے ان کا مونالیزا داس دوہزار چودہ میں بھرتی ہونے کے بعد آج وہ پروفیسر ہے اور ہیڈ آف دے ڈپارٹمنٹ ہے بینگولی کی ان کے نام پر دس فلاتز کے کاغذ ہے سب سے حیرانی کی بات جو ہے وہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں پر پیسے کا امبار پہاڑ کے پہاڑ نوٹوں کے نکل رہے ہیں وہاں پر ممتہ بینر جی جی جیسی جو مکھے منتری ہے وہ ایک دم چھپ بیٹھے ایک دم شانت ہے کوئی انہوں نے آواز نہیں نکالی پارٹ کے خلاب وہ ممتہ کے گھر میں ہی بیروت کی آواز بلند ہونے لگی ہے ٹی ایم سی پروکتہ کنال گھوش نے پارٹ چٹر جی کو جل سے جل برخاص کرنے کی مانگ کی بی جے پی بھی دل بل کے ساتھ سڑک پر اتری شام ہوتے ہوتے ممتہ بینر جی نے پارٹ چٹر جی کو منتری منڈل سے باہر کر دیا ایک پانچ تی پر تھی که تاکی اپوشاڑیتو کڑا ہوچچے ایباں جتو دین تا دن تا چول بے دولت تا رو تک تاکی سسپین کڑا ہوئے ایباں تینی جو دی مونے کڑے نسچیت بھالے تینی دیشنائی چون ناگوڑی بیچار بیاغوزتار درچا تار جون نا کھولا جو دی کیوں کچھو کڑے نا تھاکے تاکی بیچار بیاغوزتار مادھوں میں لیکن اس کاروائی بھر سے ممتہ بنار جی کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی کیونکہ بی جے پی اس مددے کو اور طول دینے کے موڈ میں ہے کولکتہ سے منوگیا لویوال کے ساتھ ڈلی سے اوم پرکاشتیواری کی ریپورٹ اور اب آخر میں باری ہے آج کی لیڈ اسٹوری جو کی ادھیر رنجن چودری کی ادھیرتہ پر تھی اس پر آپ کی رائے جارنے کی آج ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ راشپتی درابدی مربو کو اپمانیت کرنے والے ادھیر رنجن چودری کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تین وکلپ آپ کے پاس تھے دیکھتے ہیں کس کو سب سے ادھیک ووٹ ملے آپشن اے تھا سنسد میں معافی مانگے بیالیس فیزدی لوگ کہتے ہیں سنسد میں معافی مانگے تیس فیزدی لوگ کہتے ہیں جنتہ میں جا کر معافی مانگے اور اٹھائیس فیزدی کا ماننا ہے کہ وہ کھید جتا چکے ہیں معاملہ خطب ہونا چاہیے لیکن زیادہ تر لوگ معافی کی بات کر رہے ہیں قریب 72% اگر ہم پہلے دو وکلپوں کو جوڑ لیں تو بہتر ہوگا کہ معافی مانگیں ادھیر رنجن چودری اور اس پر جو پارٹی کی اور ان کی نیتاؤں کی جو کرکری ہو رہی ہے اس سے وہ اپنی پارٹی کو بچا بھی سکتے ہیں تو انڈیا چاہتا ہے میں آج اتنا ہی یہ ہیں شرمہ جی جو رات کا کھانا اور دیش دنیا کی سرکھیاں دونوں لیتے ہیں سمیت عوستی کے ساتھ اب یہ ہیں ان کے پڑوسی بینر جی صاحب مہم ہم مشٹی دوئی کھاتے کھاتے پورا بنگال جان لیتے ہیں سمندے کے ساتھ ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنے فیوریٹ نیوز ایمکر کو ایک ہی ایپ پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے